This is a Rahul Kuchwaha section 2 Friends, Welcome to my YouTube channel Take Let It's Components Kegget Friends, آپ سبھی کے لئے transistor کے دوارہ ایک ایٹومیٹک سرکٹ بنایا ہے جس کا پریوگ ہم بائسیکل میں کرنے والے ہیں میں سرو کرنے سے پہلے یہ بتاتے نہ چاہتا ہوں کہ transistor کیا کارے کرتا ہے اور کہاں کہاں کیا جاتا ہے Friends, transistor ایک ایسا کامپورنٹ ہے جس کا کارے لوپ ایوانسی کو ہائیو ایوانسی میں کروائٹ کرتا ہے اور یہ سبھی طریقہ ڈیوائیس میں ہوتا ہے جیسے پی سی، لیپ ٹاپ، موبائل، ایس ایکٹرہ نولیج کے لئے بتا دیں کہ آپ جس بھی ڈیوائیس میں یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں اس میں ملینز ٹرانجیسٹر لگے ہوئے ہیں چلیے چلتے ہیں بگرس ہمیں گوائے اپنے پروجیکٹ پر ہمیں اس سرکیٹ کو کمپلیٹ کرنے کے لئے پہنچ چیزوں جو پڑے گی ایک بیٹری پانچ والٹ اینپین ٹرانجیسٹر بیسی پانچ ستالیس ایک بیگ لائٹ ایک باکس آپ اس باکس کے جگہ کوئی باکس لے سکتے ہیں اور کچھ باہر چیئے ہوں گے چلیے اس سرکیٹ میں سب سے پہلے بیٹری کے مائنس ٹرمینل کو ٹرانجیسٹر کے کلیکٹر سے جوڑیں اس کے بعد ٹرانجیسٹر کے ایمیٹر سے ایک وائر جوڑیں اور اس کے ٹرانجیسٹر کے بیس سے ایک وائر چوڑ کر باہر نکال لیں آخری میں بیٹری کے پلس ٹرمینل سے ایک وائر چوڑ کر دو بھاگوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے کچھ اس پرکار سے چلیے دیکھتے ہیں کچھ اس کیسے کرنا ہے ہمیں جو آپ نے اس کے بعد ٹرمینل کو شڑ کر دیں گے ٹرانجیسٹر کے کچھ اس کے بعد ٹرمینل میں اور چلیے ڈیوائٹ کر دیں گے ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ بیٹری بھی کر سکتے ہیں اس کے لئے پوزیٹیو ٹرمینل سے ایک وائر چھوڑ دیں گے اس کے بعد مائنس والے ٹرمینل سے ایک وائر لے لیں گے اور یہ ہم موائل والے چارجر سے ہی چارٹ کر سکتے ہیں یہ جو دیکھ رہا ہے آپ کو انڈرگراؤنڈ سرکٹ کے اندر یہ جو سرکٹ ہے اس کو ہم اسی باکس سے بند کر دیں گے جو ابھی ہم نے دکھا ہے چلی یہ دیکھتے ہیں آنگے یہ جو وائر ہے اوپر والی بیگ لائٹ میں یہ اس طریقے سے جوٹ نہیں ہمیں باقی سرکٹ کو ہم باکس میں بند کر دیتے ہیں اس کو ٹیپ آ دیں گے ٹرانزیسٹن تاکہ موکسٹن نہ ہو اس میں اس پر کارشن بند کر دیں گے سائیکل میں اس جگہ ہمیں سپٹ کرنا ہے دیکھ لئے جی اچھے سا ہم نے چارجن کے لئے وائر بھی نکال لیا ہے دیکھیں دونوں الگ سے وائر نکال لیا ہے چارجن کے لئے دوستو ہم یہ وہ بیک لائٹ سائیکل کی پیچھے والی حصے میں لگائیں گے دوستو اچھے سا دیکھ لیا ہے ہمیں اس ہینڈل میں اپنے کنکشن کرنے ہیں فرینڈس رائٹ والی ہینڈل پر اس طریقے سٹال لپیٹنگ ہے ایک وائر جوڑنے ہمیں لیپٹ سائٹ بریک ٹلیج میں دوسری وائر جوڑنے ہمیں رائٹ سائٹ والی لپٹ ہوئی کوئل سے دیکھ لیجئے فرینڈس ہمیں کچھ اس پرکار سے اپنے کنکشن کرنے ہینڈل پر اس یہ ہماری بیک لائٹ ہے اس کی وائر ہم نے کچھ اس پرکار کیا ہے یہاں سے لپیٹتے ہوئے تار یہاں پر چائٹ کی ہیں اور یہاں سے یہ فرینٹ وائر وائر ہیں لیپٹ سائیڈ والی ہینڈل پر اٹیج کیا ہوا ہے یہ مسئلہ ہوگا ہوں ایک رائپ سائیڈ کوئل میں اٹیج کر رکھ رہا ہوں چلیئے اب چارج کر لیتے ہیں اپنی سائگل کو دن میں ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں یہ سرکیٹ کام کرتا بھی ہے دیکھیں یا نہیں دیکھیں جیسے ہی ہم نے ہینڈل کو ٹیچ گیا ترانت ہماری بیک لائٹ کلو کرنے لگ گئی اس کا مطلب ہمارا سرکیٹ بلکل پرفیکٹ کام کر رہا ہے دوستو اس بات کا ہمیں دھیان رکھنا ہے جب تک ہم اپنے سائیکل کے ہینڈل کو ٹچ نہیں کریں گے تب تک ہمارا سرکیٹ ایکٹیویٹ نہیں ہوگا وان ٹائمز مور ہی شو یو ہینڈل کو دوبارہ ٹچ کرتے ہیں دیکھیں پھر سے لائٹ کلو کر رہی ہے مطلب اب ایسا کوئی دکت نہیں ہے صحیح کام کر رہا ہے دوستو اب ہماری سائیکل سمارٹ بائسیکل میں کنورٹ ہو چکی ہے لیٹس گو آئی سیل ٹیسٹنگ ان دی نائٹ فرینڈز دیکھیں واقع ہماری کتنی لائٹ سمارٹ لگ رہی ہے واو دیکھیں فرینڈز کتنی سمارٹ لگ رہی ہے ہماری بیک لائٹ میں تو کہتا ہوں آپ بھی ایک بار ٹرائی کیجئے فرینڈز فرینڈز i hope کہ یہ سرکٹ آپ کو سمجھ آیا ہو رہا ہے ہمارے ویڈیو کو لائٹ سبسکرائب کیجئے اس سے ہمیں اگلی ویڈیو برانے کی پرانے ملتی ہے موسیقی 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 موسیقی